بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے مسلم فیملی لا اور اس میں ٹاپک ہے دی ویسٹ پاکستان رولز انڈر مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون نائنٹین سکسٹی ون میں مسلم فیملی لا آرڈیننس آیا جس کو ایم ایف پر لو بھی کہتے ہیں جس میں مختلف جو سپاؤسز کے درمیان میٹرز یا ڈسپیوٹ آرائز ہو سکتے تھے میاں بیوی کے درمیان یا اسلام کی روح سے جو ریکوائرمنٹس تھی جو انجنکشنز تھی مثال کے طور پر شادی سے ریلیٹڈ آکمہر سے ریلیٹڈ خرچہ نان نفقہ سے ریلیٹڈ طلاق سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں اس میں سکسیشن سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی تھی اب فردہ ان کو الیبوریٹ کرنے کے لیے یہ رولز بنائے گئے ہیں جو کہ یہ بھی 1961 میں ہی آئے ہیں 1961 میں یہ مسلم فیملی لاو آرڈیمنٹس آیا تھا ساتھ میں انہوں نے رولز بھی 1961 میں ہی بنا دیئے ہیں یہ دس جولائی 1961 کو نافذ العمل ہوئے تھے ان ایکسرسائز آف پاورز کرفارل بائی سیکشن 11 آف تی مسلم فیملی لاوز آرڈیمنٹس 1961 دی گورنر آف ویسٹ پاکستان اس پلیز تو میک دی فالوینگ رولز ایم ایف ایلو کے سیکشن 11 میں دیا گیا تھا یہ کہ یہ جو رولز ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آرڈیمنٹس کے ساتھ ساتھ گورنر جو تھا ویسٹ پاکستان کا انہوں نے یہ رولز جو ہے وہ نافذ العمل کرواے تھے چونکہ اس وقت 1961 میں پاکستان جو تھا وہ دو سٹیٹس تھیں دو صوبے تھے ان کے ایک ویسٹ پاکستان اور ایک ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان اب بنگلہ دیش ہے اور ویسٹ پاکستان صرف پاکستان کے نام سے ہے تو یہ 1961 کی جو کے بات ہے 1971 میں دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہوا تھا پریلیمڈری دیز رولز میں بھی کارڈ دی ویسٹ پاکستان رولز انڈر دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کوئی بھی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں انیکٹمنٹ جو بھی ہے رولز ہیں ایکٹ ہے آرڈیننس ہے اس میں یہ پہلا سیکشن جو ہوتا ہے یا پہلا رول جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس انیکٹمنٹ کے ٹائٹل اور ان کی اس کی اپلیکیبیلٹی انفورسمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اس کا ٹائٹل کیا ہوگا اس ایکٹ کا آرڈیننس کا یا ان رولز کا ٹائٹل کیا ہوگا اور یہ اپلیکیبل کس علاقے پر ہوگا کچھ چونکہ لاز جو ہوتے ہیں وہ فیڈرل ہوتے ہیں اور کچھ پروینشل ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ سیکشن ون جو یا رول ون ہے وہ اس پہ بتاتا ہے اب بیسے اٹھارویں ترمیم میں کافی سارے تیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے تھے اب صوبے جو ہیں وہ اپنے طور پر بھی فیڈرل سٹیچوٹس میں بھی وہ تبدیلی کر سکت ہیں مثال کے طور پر فیملی کورٹ ایکٹ ہے وہ ایک فیڈرل سٹیچوٹ ہے اس میں دوہزار پندرہ میں تبدیلی کی امینڈمنٹس کی تھی پنجاب نے امینڈمنٹس کی ہیں اسی طرح سی پی سی میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں مختلف ایکٹس ہیں آرمز آرڈیننس میں ہوئی ہیں یہ سارے فیڈرل سٹیچوٹس ہیں لیکن اب چونکہ صوبوں کو اختیار ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں تو ہر صوبہ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ان میں امینڈمنٹس کر لیتا ہے ٹو اچھا اسی جیسے رول ون یا سیکشن ون میں اس ایکٹمنٹ کا ٹائٹل اور اپلیکی بیلیٹی بتائی جاتی ہے اور روٹین میں یہی ہے پریکٹس میں کہ سیکشن یا رول ٹو میں دیفینیشنز بتائی جاتی ہیں مختلف ورڈز کی جو اس ایکٹ میں آرڈیننس میں یا رولز میں جوز ہوئے ہوتے ہیں رول ٹو اگر اس کے برعکس کوئی اور چیز کسی اور رول میں موجود نہیں ہے تو یہ لکھا جاتا ہے پھر یہ رولز کی جو ڈیفینیشن پھر یہ اپلائی کرے گی فارم مینز فارم اپینڈیڈ تو ڈیز رولز کی آخر میں جو یہ فارم دیئے گئے ہیں وہ ان سے مطلب ہے کہ یہ فارم ہے آرڈیننس مینز دی مسلم فیملی لاس آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون یہاں بھی آرڈیننس کا لفظ آئے گا تو اس سے مطلب لیا جائے گا یہ ایم ایف ایلو انیس سو اکسٹھ کی بات ہو رہی ہے ریجسٹر مینز ریجسٹر آف نکاح ناماز پریسکرائیڈ انڈر رول ایٹ رول ایٹ کے تحت جو ریجسٹر ہے نکاح نامے کا وہ اس سے مطلب لیا جائے گا جہاں بھی ریجسٹر کا لفظ آئے گا ان رولز میں سیکشن کا جہاں لفظ آئے گا تو اس سے مطلب لیا جائے گا کہ وہ آرڈیننس جو ایم ایف ایلو ہے اس ایم ایف ایلو کے سیکشن کی بات ہو رہی ہے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے یہ ڈیفینیشنز ہوگی چار ڈیفینیشنز ہیں ان رولز میں آگے اب آرڈیٹریشن کانسل ہے کہ آرڈیٹریشن کانسل کیسے بنا جائے گی رول 3 یہ یونین کانسل جو سیکشن ٹو کلاس ڈی میں دی ہوئی ہے ایم ایف ایلو کی وہ اس طرح سے اس کو لیا جائے گا یہ کلاس ای تھا اس میں کلیریکل مسٹیک ہے کلاس ای چونکہ یہ ایم ایف ایلو دیکھا جائے تو اس میں کلاس ای میں یونین کانسل کا ذکر ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایم ایف ایلو اس میں یہ ہے ای جو ہے یہ یونین کانسل کو ڈیفین کر رہا ہے سیکشن ٹو کا کلاس ای اگے ہے اس کا سب رول اے ہے in the case an application to contract an other marriage under subsection 2 of section 6 it shall be union the union council of the union or town in which the existing wife of the applicant or where the husband has more wives than one the wife with whom the applicant was married last is residing at the time of his making the application اب اس میں یونین کانسل اور اس ٹاؤن کو بتایا گیا ہے کہ کس میں ایپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی جائے گی سیکنڈ میریج کی پرمیشن کے لیے جیسے سیکس ٹو میں ہے اب سیکس کو ہم دیکھیں تو اس کی کلاس ٹو جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ میریج کی ایپلیکیشن جو ہے وہ کیسے ہوگی یہ پولیگمی میں ٹو میں an application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner کہ دوسری شادی اگر اس نے کرنی ہے تو وہ prescribed manner میں chairman کو application دے گا اب یہاں کیا ہے کہ ایک کلاس جو کہہ رہی ہے اس کی کہ in the case of an application to contract an other marriage under subsection 2 of section 6 کہ subsection 2 section 6 کی اگر application دینی ہے husband نے دوسری شادی کی پرمیشن لینے کے لیے تو کہاں پہ وہ دے گا کہ اس union council یا ٹاؤن میں دے گا جس میں اس کی موجودہ جو existing wife of the applicant جہاں پہ اس کی وہ موجودہ جو wife رہتی ہے جس کو اس نے کلاس نہیں دی ابھی تک اور یا where the husband has more wives than one اگر husband کی دو ہیں پہلے ہی دو شادیاں ہیں وہ تیسری شادی کے لیے application گزارنا چاہتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ the wife with whom the applicant was married last lastly یعنی کہ دوسری بیوی کی union council میں پھر وہ دے گا چونکہ پہلے کی تو جو اس نے شادی کی ہوئی ہے وہ permission کے ساتھ ہی کی ہوگی نا otherwise تو وہ پہلے بھی اس کو challenge کر دیتی یا اس تغاثے میں آ جاتی complaint file کر دیتی تو اگر ایک بیوی ہے تو اسی بیوی کی union council میں application دے گا اگر دو بیوی ہیں تو آخری جس سے شادی کی ہوئی ہے یعنی کہ دوسری بیوی کی دے گا پہلے بیوی کا پھر کوئی کنسل نہیں اگر دو بیویاں ہیں تو پھر دوسری بیوی والی union council میں دے گا آگے چلتے ہیں اس کے بعد device with home the applicant was last یہ کہ آخری ٹائم پہ آخری ٹائم پہ اس نے دوسری بیوی سے ہی شادی کی ہوئی ہے نا تو اس والے union council میں دے گا is residing at the time of making that application جس یونین کانسل میں آخری بیوی اس کی رہ رہی ہے میں دوبارہ اس کو کلیر کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے نے ایک شادی کی ہوئی ہے تو جس یونین کانسل میں اس کی بیوی رہتی ہے تو اس میں وہ application دے گا اگر اس بندے نے دو شادیاں کی ہوئی ہے تو دوسری شادی جیسے کی ہوئی ہے اس بیوی کی union council میں وہ application دے گا last والی جو شادی کی ہوگی اس کی union council میں application دے گا permission کے لیے provided that if at the time of making the application such wife is not residing in any part of west پاکستان اگر وہ بیوی پاکستان میں نہیں رہتی جو آخری والی ہے دوسری والی the union council that shall have jurisdiction shall be تو اس صورت میں کونسی union council میں وہ application دے گا یہ اب نیچے بتا رہے ہیں one اس کا ہے in case such wife was at any time residing with the applicant in any part of west پاکستان the union council of the union or town where such wife so last resided with the applicant پھر اس union council میں application دے گا جس کے ساتھ آخری time پر وہ بیوی رہتی رہی ہے مثال کے طور پر وہ ساتھکاباد میں رہتی رہی ہے ساتھکاباد سے پھر دبائی چلی گئی ہے تو husband ابھی بھی ساتھکاباد میں آیا بہاولپور یا رحیم یار خان میں ہے تو وہ ساتھکاباد والی union council میں ہی دے گا چونکہ آخر میں lastly reside وہ ساتھکاباد میں ہی کر رہی تھی بیوی دبائی جانے سے پہلے یہ clear ہو گیا one two ہے in any other case اگر کوئی اور صورتحال ہے اس کے علاوہ the union council of the union or town where the applicant is permanently residing in west پاکستان کسی بھی اور صورت میں پھر وہاں پہ application دے گا جہاں پہ وہ خود رہ رہا ہے permanently b in the case of a notice of طلاق under subsection 1 of section 7 کہ section 7 اور subsection 1 کے تحت اگر طلاق کا notice اس نے بھیجنا ہے تو وہ kiss union council میں بھیجے گا یہ اب دیکھ لیتے ہیں section 7 کا یہ section 7 کے یہ section 1 ہے subsection 7 کا any man who wishes to divorce his wife shall as soon as may be after the pronouncement of طلاق in any form whatsoever any form یعنی کی oral بھی ہو سکتی اور written بھی ہو سکتی ہے give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply the copy thereof to the wife کہ وہ union council کے chairman کو بھی notice دے گا کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دیا اور اس notice کی copy بھی وہ بی بی کو بھی بجوائے گا اب دیکھتے ہیں کسی union council کیا بی بی والی union council یا اپنی union council یہ clear ہوگا یہاں پہ in the case of a notice of طلاق under subsection 1 of section 7 it shall be the union council of the union council of the union or town in which the wife is the wife in relation to home طلاق has been pronounced was residing at the time of the pronouncement of to طلاق کہ اس اپلی اس یونین کانسل میں اپلیکیشن وہ نقل بجوائے گا اس کی یا اطلاع دے گا جیسی یونین کانسل میں وائپ رہ رہی ہے اب میں یہ دوبارہ clear کر دیتا ہوں repeat کر دیتا ہوں اگر تو ایک husband نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس union council میں اس کی بی بی رہ رہی ہے اگر اس کے ساتھ رہ رہی ہے تو اپنی union council میں ہی دے دے گا اگر وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے تو میکے والی union council میں وہ اپلیکیشن دے گا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ permission دی جائے یہ ایک situation دوسری situation اگر اس مندے کی ایک سے زیادہ بی بیاں ہیں دو ہیں تین ہیں چار تو نہیں ہو سکتا دو یا تین ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آخری بی بی جس union council میں رہ رہی ہے اگر آخری بی بی دوسری یا تیسری اس کے ساتھ رہ رہی ہے پھر اپنی union council میں اپلیکیشن دے گا ایک اور شادی کرنے کی اگر وہ میکے گئی ہوئی ہے تو وہ اس بی بی جو آخری بی بی ہے اس کے میکے والی union council میں دے گا یہ دو پوائنٹ ہو گئے اب تیسرا ہے کہ وہ آخری بی بی جو ہے وہ پاکستان سے بہر چلی گئی ہے وہ کہیں دبائی رہ رہ رہی ہے اگر وہ میکے سے دبائی گئی ہے تو میکے والی union council میں دے گا اگر اس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی تو وہاں سے گئی ہے تو وہ اپنے والی union council میں وہ اپلیکیشن دے گا یہ تین سیچویشن ہوگی یہ ہوگی تین سیچویشن وہ شادی والی اگر اس کے علاوہ چوتھی سیچویشن وہ کہتے ہیں دوسری شادی والی کہ اگر ان کسی صورتوں میں بھی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ مشکل ہے practically انہوں نے ساری قبر کر دی ہیں پہلی بی بی دوسری بی بی اور بیر جو گئی ہوئی ہے سب کی قبر ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے open class بھی چھوڑ دیا ہے ایک اور option بھی رکھ دیا کہ اگر ان صورتوں میں کوئی اور case ہے تو جہاں پہ وہ خود رہ رہا ہے وہاں پہ اپلیکیشن دے دے گا یہ چار سیچویشن سے ہوگئی کہ دوسری شادی کی permission لینے کے لیے kin kin uni council کو consult کرنا پڑے گا اب ہے طلاق دینے کے لیے طلاق دینے کے لیے clear ہے ایک ہی انہوں نے بتایا اس میں بی جو ہے ساب رول 3 کا وہ کہتے ہیں کہ جس یونین کانسل میں اس کی بی بی اب رہ رہی ہے اگر اس کے ساتھ رہ رہی ہے اس نے طلاق اس کو دے دیا تو اپنی یونین کانسل میں notice دے گا بی بی کو بھی coffee دے دے گا اگر وہ روٹ کے میکے گئی ہوئی ہے پھر اس نے طلاق دیا تو وہ میکے جو ہیں اس میں اس یونین کانسل کو notice دے گا اور notice بھی طلاق کا بھیجوا دیں گا یہ clear ہو گیا اسی permission کے لیے بھی اور طلاق کے لیے بھی provided that if at the time of pronouncement of طلاق such wife was not residing in any part of پاکستان اب وہ اگلی situation بھی cover کر رہے ہیں کہ اگر وہ بی بی جو ہے وہ بی 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 جو ہے وہ بیر گئی ہوئی ہے the union کانسل that shall have jurisdiction shall be ان صورتوں میں کونسی union کانسل کو jurisdiction ہوگی یہ اے میں بان میں آتے ہیں in case such wife was at any time residing with the person pronouncing the طلاق in any part of پاکستان کہ آخری time پہ جہاں جس union کانسل میں وہ رہ رہے تھے دونوں اس union کانسل میں union کانسل or the union or town where such wife so last resided with such person and یہ ایک کہ آخری time پہ جو اگر اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو اپنی union کانسل میں دے گا اگر وہ میکے رہ رہی تھی تو میکے والی union کانسل کو notice بھی بھیجے گا اور وہاں پہ وائپ کو بھی کوپی بھیج دے گا اس کی اب second category ہے بھی یا وہ جہاں پہ خود رہ رہا ہے اگر وہ کوئی بھی اور صورتحال ہے تو وہاں پہ اپنی یونین کانسل میں وہ دے دے گا لیکن ایسے نہیں ہے یہ کور انہوں نے ساری چیزیں کر لی ہیں اب یہ بھی اسی طرح ہیں جیسے وہ پرمیشن والی ہیں یونین کانسل کی ترطیب طلاق والی بھی یونین کانسل کی ترطیب وہی ہے یاد رکھنے کے لیے اچھا نیکس اس میں ہے جیسے ثم اپنی بنی nسان ی segregی بھی یانین کانسل کا داب جن fourth یلگond یونین کانسل دینا پر بھی شما نیکس می بھی billions کی ترطیب کی taah، اور اپنی یا کهای شما نیکس میسے گ Johan اب یہ مینٹیننس خرچہ لینے کے لیے یونین کانسل کا تیین کر رہے ہیں خرچہ لینے کے لیے کلیر ہے کہ جس یونین کانسل میں وہ وائپ رہ رہی ہے اپنی یونین کانسل میں درخواست دے دیگی کہ مجھے میرے ہزمنٹ سے خرچہ دلوایا جائے اور دوسری صورت میں وہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس یونین کانسل میں بیوی اپلیکیشن دے گی جس یونین کانسل میں جو ہے وہ یونین کانسل آن in which the وائپ who makes the first application is residing جہاں پہ پہلی اس کی بیوی نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسی یونین کانسل کو دوسری بیوی بھی اپلیکیشن دے گی تاکہ فیصلہ ایک ہو فیصلے میں فرق نہ آئے ایک بیوی نے پہلے گزار دی ہے اب دوسری بیوی آئی ہے وہ کہتے یہ میں بھی اپلیکیشن دینا چاہتی ہوں میں بھی خرچہ لینا چاہتی ہوں حضمان سے تو وہ اپنی یونین کانسل میں پھر نہیں دے گی وہ اس یونین کانسل میں دے گی جس میں پہلی بیوی نے دیوئی اپلیکیشن اب یہ کلیر کرتے ہیں مینٹیننس والا پہلے پرمیشن والا کلیر ہو گیا اس کی چار سیچویشنز ہو گئی اور دوسری نمبر پہ جو ہے وہ اطلاق والا بھی کلیر ہو گیا اس کی چار سیچویشن ہوئی مینٹیننس لینے کے لیے مینٹیننس لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یونین کانسل میں ایک بیوی اگر ہے وہ بہاں پہ رہ رہی ہے تو وہیوں پہ دے دے گی مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ باول پور کی ہے اور ہزمنٹ جو ہے وہ رحیم یار خان کا ہے تو وہ باول پور والے یونین کانسل میں بیوی اپلیکیشن دے گی جہاں پہ رہ رہی ہے کہ مجھے میرے ہزمنٹس سے مینٹیننس دلوائی جائے اور اگر وہ دو بینیاں ہیں ایک بہاول پور میں رہتی ہے ایک لہذرا میں رہتی ہے حزمندر خود جو ہے وہ رحم یار خان میں رہتا ہے تو اس صورت میں اگر بہاول پور والی نے پہلے اپلیقیشن گزار دیا ہے تو لہذرا والی بھی اسی پھر بہاول پور والیалогی یونین کانسل میں اپلیقیشن گزارے گی وہ لہذرا والی یونین کانسل میں نہیں گزارے گی چونکہ ایک ہی یونین کانسل نے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مینٹیننس کا ایشو جو ہے یہ کلیر ہو گیا اب مینٹیننس کا اب ہم نے تین چیزیں پڑھ لی ہیں ایک پرمیشن کہاں پہ سیک ہوگی ہزمنٹ کو دوسری شادی کی امکن صورتوں میں کونسی یونین کانسل سے دوسرا طلاق کہاں پہ جو ہے وہ اطلاع دینی ضروری ہے کون کونسی یونین کانسل میں اب تیسرا ہے مینٹیننس کے لیے اگر بی بی نے اپلیکیشن دینی ہے پہلے دو ہزمنٹ کی کیٹگریز تھیں اب یہ بی بی کی کیٹگری تھی تیسری کہ بی بی نے جو ہے وہ کہاں پہ اپلائی کرنا ہے اپنی مینٹیننس لینے کے لیے یہ تین چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں اب 3A ہے وہ کہتے ہیں اگر جو بی بی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رہ رہی ہے جس کو اطلاع دینی ہے اس کے whereabouts کا پتہ نہیں ہے اور cannot with due diligence be ascertained by him یا اس کو ہو سکتا اس کی جو ہے وہ کہیں اور چلی گی اور اٹھ کے اپنے گھر میں بھی نہیں رہتی ہو دارلومان میں کہیں چلی گی ہو یا کسی بھی اور جگہ کہ جہاں پہ اس نے اپنی due diligence سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی ہر طرح کے ذرائع اس نے استعمال کی ہے ہزمنٹ نے لیکن اس کو اپنی بی بی کا جو ہے وہ پتہ ملوم نہیں ہو سکا تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے گا notice case union council میں دے گا کہاں دے گا اور اس کو کس پتے پہ notice بجھوائے گا اپنی بی بی کو اطلاع کا he may husband کی بات ہو رہی ہے he may if so permitted by the chairman give notice of the طلاع to the wife through her father mother adult brother or adult sister یہ اب وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ notice جو ہے وہ chairman کی permission کے ساتھ union council کی chairman کی permission کے ساتھ اس کے میکے والوں کی care man کی union council کی اس کے father پہ بی بی جو اپنے سسر پہ وہ husband جو ہے صورت کرے گا notice ان کو دے گا یا اس کی ساس کو دے گا یا اپنے سالے یا سالیوں کو وہ notice دے گا جو بھی available ہوں گے ان کے مہم پہ اور 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 اگر اگر سارے اپنے انلاس کے وہ ویر اپوٹ کا نہیں پتہ چلا سکتا اس کا نہیں ان کو پتہ چلتا تو پھر کیا ہوگا he may with the permission of the chairman serve the notice of block on her by publication in the newspaper approved by the chairman having circulation in the locality where he last resided with his with the wife اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ان صورتوں میں پھر بھی کچھ نہیں آتا تھا پھر وہ اشتیار اخبار کروا دے گا وہ notice جو دے گا نا وہ اشتیار اخبار کے ذریعے دے گا اشتیار اخبار کے ذریعے notice دے گا اور کیونکہ باقی اس کے whereabouts کا پتہ نہیں چال رہا تو آخری یہی situation جو ہے وہ adopt کی جائے گی next چلتے ہیں یہ 3A تھا اب یہ clear ہو گیا کہ wife کو کس طرح سے notice دیا جائے گا طلاق کا یہ ساری situations ہی discuss ہو گئی ہیں 3A میں 4 ہے where a non-muslim has been elected as chairman of a union council the council shall as soon as may be elected one of its muslim members as chairman for the purpose of the ordinance in the manner prescribed for the election of a chairman of a union council shall be held in camera unless the chairman otherwise directs with the consent of all the party in arbitration council whether and on account of failure of any person to nominate a representative or otherwise وہ کہتے ہیں یہ جو پروسیڈنگ ہوں گی صرف اس بنیاد پہ ختم نہیں ہوں گی ویشیٹ نہیں ہوں گی کہ کسی ایک پارٹی نے اپنا ریپریزنٹیٹیو مقرر نہیں کیا اگر نہیں کرتے دو ہیں تو دو ہی پروسیڈنگ چلائیں گے چیئر میں تو ایک ہوگا ایک فیمیل کی طرف سے آنا ریپریزنٹیٹیو ایک میل کی طرف سے آنا ہے اگر ان میں سے کوئی پارٹی نہیں دیتی پھر بھی یہ پروسیڈنگ بھی شیئٹ نہیں ہوں گی چلتی رہیں گی وہ ایک چیئر میں اور ایک دوسرا نمیندہ جو بھی دونوں میں سے ہوگا وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اگر دونوں ہی نہیں دیتے تو پھر چیئر میں ڈیسائیڈ کرے گا 4. where a vacancy arises otherwise than through failure to make a nomination the chairman shall require a fresh nomination وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نمیندہ دیا تھا لیکن وہ جو نمیندہ ہے وہ کسی وجہ سے فوت ہو گیا ہے یا بیمار ہو گیا وہ پروسیڈنگ میں ہی حصہ نہیں لے رہا تو پھر وہ چیئر میں جو ہے وہ نیا نمیندہ ان سے لے لے گا 5. پہلی جو 3 تھا اس میں تھا کہ وہ نومینیٹ ہی نہیں کرتے parties اپنے نمیندہ دیتی نہیں ہیں دوسرے میں یہ تھا نمیندہ دیا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے function جو ہے perform نہیں کر سکتا 5. no party to proceedings before an arbitration council shall be a member of the arbitration council party اس میں member نہیں ہوگی ان کا representative تو member ہوگا اور وہ بھی جو ہے وہ in camera proceeding کر رہے ہوں گے تینوں جو ہوں گے واپس میں discussion کر رہے ہوں گے ایک room میں بیٹھ کے office میں بیٹھ کے union council کے اس میں parties پھر شامل نہیں ہوں گی party ان کے اثر انداز نہیں ہوں گی 6. party خود بھی arbitration council کی member نہیں مان سکتی اپنا representative تو بھیج سکتی ہے خود نہیں وہاں پہ بیٹھ سکتی 6. all decisions of the arbitration council shall be taken by majority majority کیا ہے اب تین لوگ ہیں دو جو فیصلہ کریں گے وہ prevail کرے گا تیسری کی پھر کوئی ارسیت نہیں رہ جاگی اگر دو ہیں تو دو میں سے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ یہ مزید دیکھتے ہیں majority decision ہوگا جو زیادہ جس کے ہاتھ میں جو دو vote چلے جائیں گے وہی فیصلہ جو ہے گا بہت حتمی ہوگا majority decision and where no decision can be so taken the decision of the chairman shall be the decision of the arbitration council یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو chairman جو فیصلہ کرے گا وہی final فیصلہ ہوگا مثال کے طور پر ایک نے نمیندہ دیا نہیں ہے ایک نمیندہ ہے وہ اپنی party کی سائیڈ لے رہا ہے chairman یہ سمجھتا نہیں ہے یہ partial ہوا پڑا ہے اس کو باعث ہے یہ اپنی party کی سائیڈ لے رہا ہے تو chairman جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا final seven a copy of the decision of the arbitration council duly attested by the chairman shall be furnished free of caste to each of the parties to the proceeding مساد کا نکل جو اس فیصلے کی ہوگی arbitration council کی وہ free میں دونوں parties کو دی جائے گی تاکہ اگر اس کو وہ challenge کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور quorum پہ تو وہ کر سکتے ہیں rule six one within seven days of receiving an application under subsection four of section six اور under subsection one of section nine اور a notice under subsection one of section seven the chairman shall by order inviting call upon each of the parties to nominate his or her representative کہ ساتھ دن کے اندر جیسے کوئی درخواست آتی ہے مثال کے طور پر پہلی کیٹیگری تھی دوسری شادی کی درخواست چیئرمن ساتھ دن کے اندر دونوں parties کو notice کر دے گا اس کے notice میں تو ہوگا جو applicant ہے کہ وہ نمہندہ اپنا مقرر کرے اور دوسری party جو بی بی ہے اس کو بھی notice کر دے گا کہ اپنا نمہندہ مقرر کریں یہ application آئی ہوئی ہے اسی طرح maintenance کے اگر بی بی کرتی ہے تو وہ بی بی تو وہ ہی حاضر ہے اس کو notice ہو جائے گا وہ اپنا نمہندہ مقرر کر دے گی اور جو husband ہے اس کو notice چلے جائے گا کہ وہ اپنا نمہندہ مقرر کریں آپ کے خلاف application آئی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بی بی کو یا بچوں کو خرچہ نہیں دیتے تو اس بارے میں اپنا representative مقرر کریں تاکہ ہم proceeding چلا سکیں اسی یہ ہو گیا کہ ساتھ دن کے اندر جو ہے notice چلا جائے گا کہ اپنا representative کریں chairman کی طرف سے notice جائے گا by order in writing call upon each of the parties to nominate his or her representative and each such party shall within seven days of receiving the order nominate in writing a representative and deliver the nomination to the chairman or send it to him by registered post وہ جو پہلے سات دن تو ہو گیا notice جاری کرنے کے اب پھر اگلے اگر notice جاری ہو جاتا ان کو مل جاتا تو سات دن کے اندر اندر انہوں نے اپنا representative یا تو وہاں پہ اصالتا بھیجنا ہوتا یونین council میں یا through post مقرر کر کے انہوں نے اطلاع دینی ہوتی ہے chairman کو یہ ہمارا representative ہے اس matter میں سب rule 2 of rule 6 where a representative nominated by a party is by reasons of illness or otherwise unable to attend the meeting of the arbitration council or willfully absence himself from such meeting or has lost the confidence of the party the party may with the previous permission in writing of the chairman revoke the nomination and make within such time as the chairman may allow a fresh nomination اب یہ اس کی disability کی بات کریں representative کی یا تو وہ بیمار ہو گیا representative یا وہ کسی بھی وجہ سے دوسری party سے مل گیا یا اس کی اپنی party نے اس کے اوپر confidence جو ہے وہ lose کر دیا ہے کہ ہمارا قابل اعتماد نہیں رہا یہ دوسری party سے مل گیا یا وہ خود proceeding کے اندر شامل ہی نہیں ہو رہا یہ ساری situations ہیں تو party application دے سکتی ہے permission لینے لیے چیئر من سے کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم اس نمہندہ کو ڈرا کر کے ریوک کر کے نیا نمہندہ دے دی دی ہیں تاکہ ہماری proceeding جلدی سے جلدی conclude ہو سکی provided that where a party on home the order is to be served is residing outside پاکستان اگر وہ ان میں سے party the order may be served on such party through the consular office of Pakistan in or for the country where such party is residing کہ وہ party جہاں پہ گئی ہوئی ہے تو پاکستان consul جو ہے consular officer of Pakistan اس country کا اس پہ سر کیا جائے گا کہ یہ آپ اس کی service کروا کے ہمیں بھیجیں اگر بھی گئی ہوئی ہے تو اس طرح پھر بھی اس پہ serve کیا جائے گا service کے لیے next test میں where a fresh nomination is made under sub rule 2 it shall not be necessity to commence the proceeding before the arbitration the no move کہ جب fresh nomination کی جائے گی تو یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ پھر نئے سیرے سے اس کی proceeding ادھر جب تک کہ chairman لکھ اس میں den و proceeding کا order نہ کرے تو آگے ہے rule 6 a one ہے اس کا where it is made to appear to the collector where on the application of a party to the proceedings or on his own information that the chairman is interested in favor of a party to any proceeding before the arbitration council or is prejudiced against any such party or that the chairman is misconducting himself in any such proceeding the collector may اب یہ کہتے ہیں اگر کسی party نے chairman arbitration council کے خلاف collector کو کو شغیط کر دیا ہے کہ وہ کسی ایک party کی سائل دے رہا ہے یا misconduct کر رہا ہے پروسی کو تو collector کیا کر سکتا ہے collector یہاں پہ AC ہوگا assistant commissioner جو ہے after giving notice to all the parties to the proceeding دونوں parties کو notice کر گا collector appoint any other member of the union council as the chairman for the purpose of this ordinance کسی اور کو chairman appoint کر دے گا اس matter کے لئے صرف جس میں شکایت ہوئی ہوگی and pending the passing of such orders may stay the proceeding before the arbitration council اور جو وہ کاروائی چل رہی ہے اس کو پھل حال stay کر دے گا جب تک نیا chairman appoint نہیں کرتا وہ collector یہ clear ہو گیا کہ یہ بھی ریمی ڈی پارٹی کے پاس آویلیبل ہے کہ وہ arbitration council کے chairman کو بھی change کروا سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیس ہے یہ کسی پارشل ہے ایک پارٹی کی سائیڈ لے رہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی چین کر رہے گا کہ میں کس لیے کیا کیا میرے پاس میٹیریل آیا ہے اس arbitration council کے chairman کے خلاف جس کو میں چین کر رہا ہوں وہ ریزن لکھے گا تا کہ اگر پارٹی کوئی اس کو بھی چیلنج کرنا چاہتی ہے کلیکٹر کی آدھر کو چیلنج کر سکتا رو سی ون اینی پرسن کمپیٹنٹ ٹو سولومنائز ای میریج انڈر مسلم لا می اپلائی ٹو یونین کانسل فار دی گرانٹ آف ای لائسنس ٹو ایکٹ ایز نکاح ریجسٹرار انڈر سیکشن پائیب یہ نکاح ریجسٹرار کے لائسنس کے بارے میں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے میریج کرنے کا تو نکاح جسٹرار کے طور پر لائسنس حاصل کر سکتا ہے اس کانسل یونین کانسل نے ٹو ای یونین کانسل آفتر میکن سچ انکوائری اس ای می کنسیدر نیسیسی سی 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 ای لائسنس گرانٹ گرانٹ انڈر دیس رول شیل بی پرمنیت انڈ شیل بی ریووک ای لائسنس گرانٹ انڈر دیس رول یہ جو لائسنس یاری کیا جائے گا یہ پرمنیت ہوگا میشہ کے لئے ہوگا جب تک کہ وہ ریووک نہیں کیا جاتا اور ریووک بھی کب کیا جائے جب وہ نکاح رجیسٹرار جو ہے وہ کسی ٹرم انڈ رول contravenes any of the conditions of such لائسنس he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to 200 rupees or with both جو اگر کوئی بھی نکاح بھی start جو ہے ان terms and conditions کی خلاف برزی کرتا ہے جن terms and conditions پہ اس کو لائسنس دیا گیا ہے تو اس کو ایک ماہ تک سزا ہو سکتی ہے اور 200 روپیہ تک جنبانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں یہ رول 7 4 میں ہے رول 8 1 the union council shall on permanent of on payment of such cost as may be determined by the provincial government supply to every nikah register a bond register of nikah nama in form 2 and a seal bearing the inscription the seal of the nikah register of ward تو یہ جو ہے گverment کے cast یا payment پہ جتنے ڈیوز ہیں اس وہ وصول کر کے union council اس nikah register کو ایک register دے گی اور ساتھ میں more بھی دے گی اس nikah register کی اس ward کی چونکہ ہر ward میں ایک nikah register ہونا ضروری ہے لیکن ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے 2 Each register shall contain 50 leaves ریپلیکیٹ ward ریپلیکیٹ چار copy ہوں گی اس کی same and the number of leaves shall be certified by the chairman chairman ہر leave کو certified کرے گا اور وہ 50 leave pages پہ register ہوگا اور 50 کی آگے 4 یعنی 200 page ہو جائیں گے ایک register کے clear چار جو leave ہوتے ہوں کس کے پاس ہوتے ہیں ایک کسی نکار جس start کے پاس ہوتا ہے ایک یونین کانسل میں دینا ہوتا ہے ایک husband کو دینا ہوتا ہے ایک مائک کو دینا ہوتا ہے یہ چار پیج ہوتی ہیں چار leave ایک نکاح ساری entries fill کرنی ہے اور سب پہ sign ہونے ہیں سب ایک جیسے ہی entries ہوں گی سب یہ پڑھ لیا ہے پچاس leave ہوں گے اور chairman certify کر کے وہ دے گا register اس کو 3 میں آتے ہیں یہ 3 not withstanding the payment of cost under sub rule 1 the register and the seal shall remain the property of the union council کہتے ہیں کہ یہ property union council کی رہے گی register اور وہ more چاہے اس نے پیسے دے بھی دیا نکار register کے وہ اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا اگر اس کا license revoke ہو جاتا ہے تو more اور register اس ریجسٹریشن فی آف 2 روپیز اور when the ڈاور اکسیڈ 200 روپیز a fee calculated at the rate of 1 روپی for each thousand اور part of thousand روپیز of such ڈاور subject to a maximum fee of 20 روپیز نکار register کی جو فی سے وہ بہت کم صرف 20 روپی مقرر کی گئی سکے نکار register کو 20 روپی دیواتے ہیں اور یہ فی جو ہے برائیٹ گرون یا ان کے ریپریزنٹیٹیو نے دینی ہوتی ہے دولن کی طرف سے کسی نے نہیں دینی ہوتی ہے یہ کہ رہے ہیں کہ صرف registration کے دو روپی ہوں گے اور اگر دعور اس میں دو ہزار روپی سے زیادہ ہزار ہے تو داس روپی وہ ہا ہو جائے گے دو روپی وہ اور میکسیم وہ بھی کہتے ہیں 20 روپی تک جان سکتی ہے ایسے 20 روپی پہ تو روپی روپی میں سے یعنی کہ 18 روپی جو ہیں وہ سوری یہ ہوں جائیں گے 16 روپی خود رکھے گا اور 4 روپی یونین کونسل کو دو گا 20 روپی میں سے 3 where ڈاور consists of property other than money or 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 partly of such property and partly of money the valuation of the property shelf for the purposes of fees under sub rule 1 be the valuation as settled between the parties to the marriage کہتے ہیں اگر ڈاور اس میں پیسوں کے علاوہ کوئی اور property رکھی گئی ہے یا پیسے اور property ڈاور میں رکھا گیا ہے تو دونوں parties جو اس کی valuation کریں گی وہ اس کی valuation سمجھے جائے گی لیکن نکاح میں یہ لکھ نہیں جاتی اس کی property کی value لکھ چاہیے تاکہ course کو بھی آگے آگے آسانی ہو valuation کے لیے rule 10 1 The Nikah registrar shall in the case of a marriage solemnized by him fill in form 12 in quad replicate in the register the persons whose signatures are required in the form shall then sign and the Nikah registrar shall then affix his signature and seal thereto and keep the original intact in the register now we can tell that the fill can get the leaves manage that all fill in quad replicate and persons who are like or who are or who can do in which can go have have to all have to to have گئے ہوں گے اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے وہ نکاح ریجسٹار اپنے سائن کر دے گا اور اس پر اپنی سیل بھی لگا دے گا اور اوریجنل جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا باقی تین جو ہیں وہ سپلائی کر دے گا ایک ہزبن کو ایک وائپ کو اور ایک یونین کاؤنسل دے دوپلیکٹ اور ترپلیکٹ آف دینکہ نامہ پیلڈ اس افر سیٹ شیل بھی سپلائی دو بریڈ گروہ رسپیکٹیبلی ایک دولن کو دے گا کاؤپی اور ایک جو ہے وہ دولہ کو دے گا on payment of 50 پیسہ each and the quad replicate shall be forwarded to the union council اب اس میں یہ clear ہو گیا پہلی اوپر والی جو copy ہوگی وہ خود retain کرے گا دوسری copy جو ہوگی اس کو duplicate کہہ رہے ہیں یہ وہ دولن کو دے گا تیسری copy جو اس کی ہوگی اس کو triplicate کہہ رہے ہیں وہ دولے کو دے گا اور چوتھی copy جو ہوگی اس کو quad replicate کہہ رہے ہیں وہ union council میں دے گا یعنی کہ اگر وہ page 4 ہیں ان کے 1, 2, 3, 4 نمبر لگے ہوئے ہیں تو پہلی one جو ہے اپنے پاس رکھے گا register میں وہ رہے گی دوسری جو ہے جس پہ tour لگا ہو ہے وہ دے گا دولن کو تیسری دولے کو اور چوتھی union council میں جا کے رہے گا یہ ترقیب جو انہوں نے بتا دیا پاپیس کی 3, if any person required by this rule to sign the register refuses to so to sign he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to 200 rupees or with both اگر کوئی آدمی جیسے گواہ ہے اس کا نام لکھا گیا پہلے تو اس نے نام لکھوا دیا پھر اس نے sign کرنے سے انکار کر گئے تو اس کو سدا بھی ہو سکتی ہے اس کو ایک مہینے تک سدا ہو سکتی ہے یا اس کو fine ہو سکتا ہے 200 rupees تک یا دونوں ہو سکتے ہیں جو ریجسٹر اس پر نکار نامے والا ریجسٹر بنکار کرتا ہے sign کرنے سے 11.1 where a marriage is solemnized in Pakistan by a person other than the نکار جیسٹر کہ نکار جیسٹر کے علاوہ اگر کسی نے کوئی marriage کی ہے جیسے یہاں طور پر مسجد کے امام ہوتے ہیں یا اپنے علاقے میں سے کسی وہ جیسے پیر ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں ان سے نکاح پڑھا لیتے ہیں وہ نکار جیسٹر تو نہیں ہے نا اس صورت میں کیا ہوگا سچ پرسن شہل فیل فارم تو تو بھی ہیڈ لوس آن آن لوس آن پیمنٹ آب سچ پرائیس آز می بھی دیترمنٹ بی آن بی پرو بینشل گورنمنٹ دی پرسن ہوس یہ ہوس ہونہ ہے ہی ہی تو بھی آن ہوس آن پیمنٹ یہ اس میں لفظ کلیر کرنا پھنے گا دیکھنے پر کو ہوس سگنیچرز ریکوائر آن دی فارم شہل ٹیپوگرافک ایررز ہیں آن اینڈ دی پرسن سولمونائزنگ دی میریج دن فکس آفکس ہس سگنیچر آن تو دی فارم آن انشور ڈیلیوری ایس ایکسپیڈیشیسلی آس پاسیبل آف دی سیم تگییدر بید دی ریجیسٹیشن فی تو دی نکاح ریجیسٹر آف دی بار اگر کسی اور تیسرے بندے نے وہ نکاح پڑھایا تو وہ بھی فارم ٹو اس کو فل کرے گا مکمل دور پر اور اس کو سائن کرے گا اور پھر یہ اطلاع دے گا اپنے نکاح ریجیسٹر آن کو جو اس وارڈ کا ہے کہ وہ اپنا درج کروالے پھر وہ ساری چیزیں اپنے پاس درج کروالے گا اور یونین کونسل کو بھی اطلاع دے گا چونکہ اس کے تحت ریجیسٹریشن آف میریجز یہ کمپلس ری ہے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے اور اس کو ریجیسٹریشن نہیں کرواتا تو اس کی سزا ہے ایک مکمل یہ اسی طرح ہے کہ اس کو سدا ہو گی اک دو سر روپے جرمانہ ہوگا یا دونوں اگر وہ یہ نکاح نامہ جو کوئی تھرڈ پرسن کرواتا ہے وہ سائن کرنے سے انکار کرتا ہے پاکستان پاکستان سے اگر باہر کسی کنٹری میں میریج ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا پاکستان میں شہری ہے وہ میریج جو اس سعودی shall ensure delivery of فارم 2 filled in accordance with the provience of rule 11 together with the registration fees to the consular office of Pakistan in or for the country in which the marriage is solemnized for onward transmission to the nikah register of the ward of which the bride is a permanent resident bar johan se shadi hoia johan pe shadi hoia os ager bb johan ki rehn wali hai bar ki rehn to board me us kofi nika kofi bhaj dh go consular officer of Pakistan maha pe consulate hooga pa us ke bb johan pe bb johan wad rehn wad me wad ni kofi jahe ki kofi ہے تو وہ نکاح ان کا یہاں بھی valid ہو یہاں پہ آکے اگر وہ challenge کرنا چاہتے ہیں تو ان کو jurisdiction بھی حاصل ہو جائے and in case the bride is not a citizen of Pakistan to the nikar the star of the ward of which the bridegroom is such resident وہ کہتے ہیں اگر وہ کسی اس نے انگریز کے ساتھ شادی کر لیا یا وہاں وہ مسلمان ہو گیا تو پھر وہ جو دلہ ہوگا husband ہوگا وہ اس نکاح کی جو نقل ہے اس نکاح نامے کی یہاں اپنی union council جو ہے اس ward میں بھیجے گا یہ کہنے ہے کہ اگر یہاں کی بی بی ہے اور بیر اس نے شادی کر لیا تو بیر جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کو وہاں پہ نکاح کو تحریری طور پر consular officer of Pakistan کے ذریعے اپنے ward میں بھیجوائے گی union council میں registration کے لیے اگر یہاں پہ husband یہاں کا ہے اس نے وہاں کسی سے شادی کر لیا تو وہ اپنی union council کو بھیجوائے گا وہ نکاح ناما two in the case of a marriage solemnized outside Pakistan by a person who is not a citizen of Pakistan کے اگر جو ہے وہ پاکستان سے بیر شادی ہوئی ہے اور وہ پاکستانی شہری نہیں ہے جی سے شادی کی گئی ہے the bridegroom and where the only the bride is such citizen the bride shall for the purpose of filling in as far as may be formed to be deemed to be the person who has solemnized the marriage under sub rule one یہ اب کلیر کر رہے ہیں کہ اگر بی بی یہاں کی ہے اور bridegroom وہاں کا ہے تو بی بی کو ہی اپنی union council میں بھیجنی ہے farm two fill کر کے یہ انہوں نے کلیر کر دیا female کے لیے بھی 13 on receipt of farm two under rule 11 or 12 the nikah registrar shall proceed in the manner provided in rule 10 as if the marriage had been solemnized by him وہ جیسی union council میں وہ نکاح کی copy آئے گی نکاح نامے کی وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا وہ nikah registrar جیسے اس نے یہ نکاح پڑھایا ہے چونکہ اس نے یہ درج کرنا ہے اور پھر جاکی union council میں اس کو درج کروانا ہے پہلے خود اپنے درج کرنا register میں پھر union council میں یہی سمجھا جائے گا rule 13 یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسے سمجھا جائے گا اسی نکاح registrar نے پڑھا ہے ریکارڈ کے لیے provided that except where the marriage has been solemnized within his jurisdiction it shall not be necessary for the nikah register to obtain the signatures of the necessary persons وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی union council میں خود ہی یہ اس نے نکاح پڑھایا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے جو ہیں وہ signatures وغیرہ حاصل کرے provided that except where the marriage has been solemnized within his jurisdiction it shall not be necessary for the nikah register to obtain the signatures of the necessary persons تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر خود تو اس نے نکروایا ہے تو سب کے جو ہیں وہ signatures حاصل کرے یہ ایک proviso دیا گیا ہے polygmy polygmy ہوتا ہے کہ اگر husband جو ہے وہ ایک سے زیادہ چاہی نہیں کرنا چاہے تو rule 14 ہے polygmy سے related in considering whether an other proposed marriage is just and necessary during the continuance of an existing marriage the arbitration council any may ہونا چاہیے may without prejudice to its general powers to consider what is just and necessary have regard to such circumstances as the following amongst others sterility, physical infirmity, physical unfitness for the conjugal relations, willful avoidance of a decree for restitution of conjugal rights or insanity on the part of an existing wife یہ grounds بتائی گئی ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت کے لیے ان میں سے کوئی ایک ground جو ہے وہ لکھی جائے گی اس کی طرف سے husband کی طرف سے اب کیا grounds ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ sterility sterility ایک ground ہے اور physical infirmity اور یہ physical unfitness کی husband کی ساری باتیں ہو رہی ہیں for the conjugal relations willful avoidance اس میں missis جو ہے وہ ڈوٹ کے میکے گئی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ڈگری بھی husband نے لے رہی ہے constitution of conjugal rights کی پھر بھی وہ اپنے matrimonial obligation پرپارم نہیں کر رہی یا ان میں سے کوئی انسین وہ بھی بھی جو ہے انسین ہو گئی ہے آہ تو یہ یہ grounds ہیں ساری جس کی بنیاد پر دوسری شادی کی اپلیکیشن دے سکتا ہے husband union council میں یہ grounds ہیں یہ یہ grounds ہیں اچھا یہ rule 14 میں grounds بتائی گئی ہیں دوسری شادی کے لیے rule 15 an application under sub rule 1 of section 6 for off permission to contract an other marriage during the subsistence of an existing marriage shall be in writing یہ application in writing ہوگی دوسری شادی کی permission کے لیے جو chairman union council کو دی جائے گی shall state whether the consent of the existing wife or wives has been obtained there too اگر پہلے ہی permission لے لی گئی آپ صرف وہ وہ وہاں پہ کاغذی کاروائی کرنا چاہتے ہیں بی بی سے پرمیشن لے کے یہ اپلیکیشن دی ہے تو اس میں یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ اس نے پرمیشن لے لی ہے یا اب لینی ہے بی بی سے shall contain a brief statement of the grounds کہ وہ دوسری شادی کی grounds کیا ہیں کس لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کی brief statement بھی ہوگی on which the new marriage is alleged to be just and necessary کہ کیوں necessary ہے کیوں just ہے دوسری شادی کرنا اس کے لیے کیوں ضروری ہے shall bear the signatures of the applicant applicant also application پہ signature اپنے اس کے کیے ہوئے ہوں گے and shall be accompanied by a fee of 100 rupees سو رپے کیس کے اوپر درخواست پہ جو application ہے دوسری شادی کے piece بھی لگتی ہے یہ نئی چیز سامنے آئی ہے revient 16 1 application for the revient of a decision of an arbitration council under sub rule 4 sub section 4 of section 6 or of a certificate under sub section 2 of section 9 shall be preferred within 30 days of the decision or of the issue of the certificate as the case may be and shall be accompanied by a piece of 200 rupees جو arbitration council کے chair میں نے فیصلہ کیا ہے اس کی اگر کوئی party appeal کرنا چاہتی ہے تو وہ 30 دن کے اندر routine میں civil matters میں بھی 30 دن family matters میں بھی 30 دن کا time ہوتا appeal کرنے کے لیے تو 30 دن کے اندر اندر جو ہے اس نے اس کی appeal کرنی ہے جو certificate جاری ہوا ہے اس دن سے یہ شروع ہوگی یعنی کہ ایک تو فیصلہ آگیا اسی دن وہ نے certificate جاری کر دیا کہ آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں تو وہ بی بی جو ہوگی جس کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے وہ appeal کر سکتی ہے یا اگر husband کو permission نہیں دی گئی تو وہ بھی appeal کر سکتا ہے 30 دن کے اندر اندر arbitration council کے اس فیصلے کے خلاف اور 200 روپیز پہ فیصلہ بھی ہوگی the application shall be in writing یہ appeal والی application in writing ہوگی revient والی sorry revient کر سکتا appeal نہیں یہ revient کا اوپر لکھا ہوئا ہے revient کر سکتا اس کا order کی arbitration council کے اور 200 روپیز اس کی فیصل ہوگی revient کی یہ revient application جو ہوگی یہ in writing ہوگی set out the grounds on which the applicant seeks to have the decision or the certificate revised اس میں اس میں گراؤنڈ لکھنے کہ کس بجا سے یہ جو certificate ہے یہ جو فیصلہ ہے وہ revise کروانا چاہتا ہے یہ کروانی چاہتی ہے and shall bear the signature ذات the applicant اس revient application پہ اس کے applicant کے signature بھی ہوں گے record and their inspection etc record وغیرہ اور اس کی union council کے جو ہوں گے اس کی inspection کا کیا کی کار ہوگا 17 as soon as may be after the arbitration council has given its decision under rule 6 rule 6 کے تحر arbitration council نے اپنا decision دے ریا ہے کیا ہوگا پھر the record of the proceeding before it in which such decision has been given shall be forwarded by the chairman to the office of the union council where it shall be preserved for a period of five years from the date of decision وہ جو فیصلہ ہوگا پانچ سال تک یہ یونین کانسل کے دفتر میں یہ فیصلہ رہے گا اور وہ ریکارڈ اسی طرح رہے گا پانچ سال تک یہ ریکارڈ کی مدد بھی انہوں نے بتا دیا کہ کتنے عرصے تک وہ ریکارڈ بکھا جا سکتا ہے 18 1 the court replicate of the نکاح نامہ forwarded by نکاح register under sub rule 2 of rule 10 shall be preserved in the office of the union council until such time as the register containing the original is on being completed deposited by the nikah register in such office وہ کہتے ہیں یہ جو quad rep register ہوگا کیونکہ original copy تو اس نے رکھنی ہوتی ہے nikah register نے تو اس وقت تک وہ nikah register register اپنے پاس رکھ سکتا ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا یعنی 50 شادیاں جب کانسل سے copy حاصل کرنا جو ہے وہ zیادہ authentic ہوتا ہے وہ public document ہوتی ہے اگر آپ کے پاس copy گم بھی ہو گئی ہے وائد کے پاس تو یا کوئی اور بھی اگر وہ اس nikah نمے کی copy لینا چاہے تو یونین کانسل سے certified copy مصرد کا نکل وہ لے سکتا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ 18 ایک میں جب تک مکمل نہیں ہو جاتا ریجسٹر جیسے پچاس اس کے لیف ہیں اور پچاس چار لیف کے اوپر ایک ہے لیف کنسیسٹ چار سیم لیف کے اوپر تو وہ دو سو کے پیچ ہیں اب تک پچاس شادی total وہ نکال نہیں کروا دیتا اپنے پاس رکھے جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو ریجسٹر پھر یونین کانسل میں جمع کروا دے گا کیونکہ یونین کانسل کے نیر بھی سٹر لینا ہے وہ جمع کروا گا تو نیا بھی لے گا گا کمپلیٹ ریجسٹر سو ریسییوڈ شیل پرمنیٹلی یہ جو ریجسٹر ہوگا یہ پرمنیٹلی یونین کانسل میں رکھا جائے گا یہ پانچ سال کے بعد سب کا نکاح بھی ختم ہو جائے ملے ہی کسی کے پاس پتہ ہی چلے اپنے گھنکار بیٹھے ہیں یونین کانسل والوں نے بھی ضائع کر دی ہیں اب پتہ ہی جلتا اس کی بیوی ہے یعنی تو یہ پرمنیٹ رہے گا یونین کانسل میں وہ نکاح جو ہے وہ پرمنیٹ رہے گی 3 in the office of the union کانسل there shall be prepared and maintained an index of the contents of every register and every entry in such index shall be made so far as practical immediately after the نکاح register has made an entry in the register union council میں ہر وہ entry update کر دی جائے گی فورا نہیں جیسے ہی وہ نکاح register جو ہے وہ union council کو information دیتا ہے وہ اپنی entries complete کر لیں گی union council میں تاکہ کل کو میاں بھی certified copy آسل کرنا چاہے union council سے تو ان کو easily available ہو سکے 4 the four set index shall contain the name place and residence and father's name of each party to every marriage registered within the union or town as the case may be and the dates of the marriage and registration یہ جو information union council والے contain رکھیں گے وہ ان parties کے نام ان کی والدیت ان کی ریحیش یہ مہا پہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو marriage کی date 19.1 subject to the previous payment of the fees prescribed in sub rules 2 and 3 the index and the register shall at all reasonable times be open to inspection at the office of the union council by any person applying to inspect the same and copies of entries in the index and the register duly signed and sealed by the chairman shall be given to all persons applying for such copy یہ 19.1 جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس ریکارڈ کو ملاحظہ کرنا ہے یا کوپی لینی ہے تو وہ کوپی بھی لے سکتا ہے سرٹیفائیڈ کوپی اور وہ انٹریز جو اس میں نامے میں درج ہیں ان کو ملاحظہ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے ان کی جو prescribed fees ہے وہ اس کو دینی پڑے گی prescribed fees جو متعین ہے ہم وہ کھلا چھوڑ دیں جتنی مرضی اب وہ لینے ہزار پہ لینے پانچ سو لینے دو سو لینے ایک سو لینے فار دوز ان انڈیکس 50 پیسہ پچاس پیسے ہوں گے یہ fees کے بارے میں ہے کتنی fees لیں گے فار دوز ان ریجسٹر 2 روپیز پی 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 بل انڈر دیس رول شیل بی کری ریڈیٹیٹ ٹو دی کانسل یونین کانسل میں وہ جمع کر لی جائے گی یونین 20 accept fees payable to the nikah registrar which shall be paid in cash all fees payable under these rules shall be paid in non judicial stems یہ کوئی stem paper یہ ٹکٹو کی صورت میں نہیں ہوگی یہ cash کی صورت میں ہوگی complaints 21 no court shall take cognizance of any offense under the ordinance or these rules save on a complaint in writing by the union consul stating the facts constituting the offense اگر جیسے وہ گواہ انہیں انکار کر دیا سائن کرنے کے تو ان کو پائن ہوا یا اس پہ جرمانہ ہوا یا imprisonment ہوگی تو وہ خود نہیں announce کریں گے وہ یہاں پہ اس کی violation کی complaint فائل کریں گے استغاس سا فائل کریں گے اس اپنے جس union consul میں وہ ہوا ہے offense اس کے علاقہ magistrate صاحب کے پاس جس تھانے میں وہ union consul situate کرتی ہے اس تھانے کے علاقہ magistrate صاحب کے پاس وہ استغاس کریں گے اگر کوئی بھی offense commit ہوا ہے union consul legal amendments آگے یہ دیکھ دی گئی ہیں اور اس میں مختلف قسم کے فام دیا ہوئے ہیں یہ ہمارا complete ہو گیا مسلم family laws یہ rules under مسلم family laws مسلم family laws کے جو rules ہیں جو انہیں elaborate کرتے ہیں یہ یہاں پہ ساری چیزیں clear ہوگی اس میں ہم نے پڑا ہے پہلے permission سیکھ کرنے کے لئے دوسری شادی کی پھر ہم نے پڑا مینٹی منس کا دعویٰ کیسے ہوگا نیکار جسٹار کو ریجسٹر ملیں گے نیکار ریجسٹر کے کتنے پیجز پچاس پیجز ہوں گے چار چار ایک پھرا کی کاپیز ہوں گی فیسٹ کتنی ہوگی اس پہ کاپیز لے سکتے ہیں آر بیٹریشن کانسل کے فیصلے کیسے ہوں گے ان کی ریوین کہاں پہ پائل ہوگی کتنی فیسٹ ہوگی یا اس اپلیکیشن کی دوسری شادی کے لیے دی جائے گی یہ سارا کا سارا پروسیجر ہم نے ریوائز کیا ہے